اسلام علیکم سٹوڈینٹس ریڈینٹس دار میرے آف آنگل سبتند کیساً ریڈینٹس 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 میرے آف آنگل با آف آنگ ریڈین米 کے پ Leg ریشمyi گوشomb心 کی skulle equal to to the radius of circle جی سٹوڑنٹ ریڈین بسیکل ہی کیا ہے ریڈین is the measure of the angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of circle دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک کیا ہے circle یہ ہمارے پاس ایک circle ہے اور لیٹ کریں کہ یہ کیا اس کا о یہاں پہ کیا ہے center اب circle کا کوئی ریڈیوس پہ ہوتا ہے لیٹ کریں کہ یہ r اس کا کیا ہے یہاں پہ radius ہے ہم نے کیا کیا ایک circle لیا circle کا یہاں پہ o کیا ہے center ہے ar اس کا کیا ہے یہاں پہ radius ہے اب کیا کرنے آپ getिا کہ ہم نے یہاں پہ ایک اب سٹوڈنٹ اگر اس آرک کی جو لیندھ ہے اگر اس آرک کی جو لیندھ ہے وہ اگل اس سرکل کے ریڈیس کے ایکول ہو اگر اس آرک کی لیندھ جو ہے اس سرکل کے ریڈیس کے ایکول ہو تو اس آرک کا یہاں پہ جو سنٹرل اینگل بنے گا اب دیکھیں اگر ہم بات کریں اس کی آرک لیندھ اس ایکول ٹو آرک اب یہاں پہ آرک لیندھ ایکول ہے ریڈیس کے تو اس آرک کا یہاں پہ جو انگل بنے گا سنٹر پہ بسکلی وہ کیا بنے گا ہمارے پاس ون ریڈیس جیسٹوڈنٹ یہ تو تھا ریڈیس کا ٹاپک اب نیکسٹ جو ہے ہم بسکس کرتے ہیں بسکلی لیس ایکول ٹو آر ٹھٹا ہم پروف کریں گے لیس ایکول ٹو آر ٹھٹا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیس ایکول ٹو آر ٹھٹا پروف کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے لکھ لیتے ہیں کون سیڈالا سرکل ویڈ سینٹر او آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایک سرکل لینا ہے اس سرکل کا کیا ہے سینٹر یہاں پہ کیا ہے او ہے یہاں پہ ویڈ ریڈیس آر اب دیکھیں جو ہم نے سرکل لینا ہے جس کا سینٹر ہو ہے اس کا ریڈیس یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا آرہا ہے یہاں پہ یہاں پہ اس لینڈ پہ جس اللہ فگہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک آرک دراو کرنے ہی اب یہ جو آرک لینڈ ہے وہ آر نہیں ہے یعنی کہ ریڈیس کی ایکول نہیں ہے تو یہاں پہ جو دیکھیں جو انگل بنے گا وہ کچھ بھی ٹیٹا ریڈیان بن سکتا ہے یہاں پہ کیا بن گیا ٹیٹا ریڈیان نیکسٹ ناؤ ٹیک این ایڈر آرک اے سی آف لیند آرک اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک اس سرکل پہ ایک اور بھی آرک ڈراؤ کرنی ہے لیٹ کریں کہ ہم نے آرک جو ڈراؤ کی گیا وہ کیا ہے اے سی پہلے ہم نے آرک ڈراؤ کی تھی اے بی جس کی لیند ہیل تھی اب ہم نے کیا کیا ہے ایک اور بھی آرک ڈراؤ کی ہے دوسری آرک ہم نے ڈراؤ کی ہے اس کی لیند کیا ہے اس کی لیند ہے آرک اب ہم نے جو ابھی دیفنیشن پڑی تھی ریڈین اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آرک لیند جو ہوتی ہے وہ ریڈیوس آف سرکل کے ایکل ہو تو اس آرک کا جو یہاں پہ سینٹر پہ انگل بنتا ہے بیسکلی وہ کیا بنتا ہے وہ ون ریڈین بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے ون ریڈین بنتا ہے اب سٹوڈنٹ ہم جانتے ہیں کہ we know that central angles and arc lengths are proportional جی سٹوڈنٹ اب ہم یہاں پہ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ دو آرک بن رہی ہے ایک اے بی آرک ہے اور دوسری کیا ہے اے سی آرک ہے یہاں پہ دو آرک بن رہی ہیں اور یہ پروف ہے کہ جو آرک لیند سے ہوتی ہیں بسکلی آرک لیند یہ جو آرک لیند ہم نے بنائی ہے یہ بہلی اور ان کے جو سینٹرل انگل ہوتے ہیں یہ بسکلی کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے proportional ہوتے ہیں یعنی کہ جتنی بڑی آرک ہم بنائیں گے اتنا ہی بڑا یہاں پہ angle بنے گا اب ہمارے پاس دو آرک ہیں اور ان دونوں کے angle بھی بن رہے ہیں تو ان کے درمیان کیا relation ہے proportional کا ہے تو اسے ہم لکھ لیتے ہیں اسے بسکلی ہم لکھیں گے کیسے کیا ہے angle one angle two اس کا یہ بسکلی کیا ہے angle جو بن رہے ہیں arc کے وہ proportional کس کے ہیں arc length کے length one length two اب آپ لوگ اور کریں کہ ہم نے میں نے آپ لوگوں پہلے یہاں بتا دیا ہے کہ جو arc length ہے بسکلی وہ اور جو angle بن رہے ہیں central angle وہ کیا ہے ایک دوسرے کے proportional ہیں اب دیکھیں angle one جب ہمارے پاس جو angle تھا وہ one radian تھا angle کیا تھا ہمارے پاس one radian تھا یہاں پہ length کیا تھا r تھی اور جب ہمارے پاس angle two بن رہا تھا یہاں پہ basically وہ کیا تھا theta radian angle basically یہاں پہ کیا تھا ہمارے پاس theta radian تو length ہمارے پاس basically کیا تھی theta radian کی length ہمارے پاس کیا تھی basically یہاں پہ l تھی اب دیکھیں ہم نے اس کو proportion میں لکھ لیا ہے اب اسے ہمیں پتا ہے کہ جو ریشو ہوتی اس کو ہم ڈیوینٹ کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں ون ریڈین ڈیوائیڈ بائی ٹیٹا ریڈین اور پروپورشن بسیکل ایکوائلٹی ہوتی ہے تو ایکوائلٹ لکھیں گے یہاں پہ اور اسے لکھ سکتے ہیں آر اوور ل کیونکہ یہ کوشنل ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اب آپ بغاور کریں یہاں پہ تو یہاں پہ ریڈین ریڈین سے کینسل ہو چکا ہے ون اوور ٹیٹا is equal to آر اوور اے تو یہاں پہ کیا آ گیا ون اوور ٹیٹا is equal to آر اوور اے اب دیکھیں یہاں پہ cross multiply ہم کر سکتے ہیں اے ل کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے ٹیٹا کو آر سے ملٹیپلائی کریں گے تو اے ل کو جب ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو ملٹیپلائی بائی وان ل آئے گا اور آر کو ٹیٹا سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس آر ٹیٹا جی سٹوڈنٹ یہی ہم نے پروف کرنا تھا اے ل is equal to آر ٹیٹا جو ہم نے پروف کر دیا جی سٹوڈنٹ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پروف کیا پہلے ہم نے دیکھا کہ ریڈین کیا ہوتا ہے ریڈین کو ہم نے ڈسکس کیا اس کی ڈیفائن پڑی then ہم نے پروف کیا ل is equal to آر ٹیٹا تو آج تک کے لیے اتنا ہی نیکس لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ